نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم امام آباد میرے بھائی اور دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ تاریخ میں عمر بن جاتے ہیں تاریخ ان کو یاد کرتی ہے سنیر حروف میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے وجہ کیا ہوں حالانکہ اگر بحیثت مسلمان دیکھیں تو ہم اللہ کے فرما بردار کافروں سے زیادہ فرما بردار ہیں اندو یہودیوں سے زیادہ ہم فرما برداری کرتے ہیں بان اس بات غیر مسلم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ وفادار ہیں بان اس وقت کافروں کے چاہے جتنے بدعمل ہو جائیں جتنے بد کردار ہو جائیں جتنے گناہ گار ہو جائیں غیر مسلم سے تو زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ فرما برداری کرتے ہیں پھر تاریخ میں تو صرف مسلمان کو ہونا چاہیے کافر کو تاریخ کیا یاد رکھتی ہے جیسے میکل لکھتا ہے سو ہستیاں پوری آٹھ آزار سال کی تو اس میں سب سے زیادہ ترجیح ٹاپ اپ لسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نہرو اور گاندی جب ان کو آرڈر دیتے ہیں صوبو کے حکمرانوں کو وہ دیرعالہ گورنٹ ٹائپ کے لوگوں کو تو کہتے ہیں ایسے حکومت کرنی ہے جیسے ابو وقت صدیقہ انمار فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم غیر مسلم کے ہاں بھی بڑی قداور شخصیات ہماری اسلامی تاریخ کے شخصیات ہیں اس کے باب انہوں نے تو بعض غیر مسلم آئے جاتے ہیں تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے وجہ کیا ہے اس کا خلاصہ مختصر سا میرے دیدو جو مخلوق کو فیدہ پہنچائے گا تاریخ اسے یاد رکھے گی اور جو مخلوق کو فیدہ نہیں پہنچاتا اپنی ذات کے تبار سے جتنا بھی نیک ہے تاریخ انہیں یاد نہیں کرتی اب دیکھیں حاتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے پہلے کہہ سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احترام کرتے ہیں اس کے اولاد کی قدر کرتے ہیں کیوں وہ لوگوں کا وفادار تھا یعنی لوگوں کا خیال کرتا تھا اور لوگوں کو فیدہ پہنچاتا تھا تو پتہ چلا کہ جو لوگوں کو جو اللہ دیکھو حضرت جرکٹر عبدالحی آفی رحمت اللہ علیہ حضرت شایف علیہ السلام میرے استاد محترم کے شیخ تھے وہ فرمایت کرتے تھے دیکھو میاں تم اللہ کی فرما برداری کرتے ہو اللہ کی طابعی داری کرتے ہو اللہ کو دیکھ ہے لدھم لکات ہوئی ہے فرماتے تھے کہ میاں اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھائی کرو بھلائی کرو ان کے ساتھ احسان کرو تو یہ ایسے فرما برداری اللہ کی اللہ کے بندوں کو دکھ دینا اللہ کی نافرمانی ہے اللہ کے بندوں کو سکھ پچانا اللہ کی فرما برداری ہے تو میرے دیدو تاریخ ان کا ذکر نمائن طور پر کرتی ہے جو اللہ کے بندوں کا خیال کرتے ہیں تو آئیے آئیے سے تہکہ لیجئے عالم کی آپ خدمت نہیں کر سکتے انسانوں کی تو اپنے بریعظم میں اپنے بریعظم میں خدمت انسانوں کی نہیں کر سکتی اپنے ملک میں اپنے ملک میں بھی پوری انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتے تو اپنے صوبے میں صوبے میں نہیں کر سکتے اپنے شہر میں اپنے شہر کی بھی خدمت انسانوں کی نہیں کر سکتے تو اپنے محلے کی حد تک اور اپنے محلے کی حد تک نہیں کر سکتے تو اپنے خاندان کی حد تک انسانوں کی خدمت کریں بڑائی اچھائی کریں اللہ آپ کا ذکر بلند کر دے گا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل فرما بردار بنائیں